بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ نیوز اوورویوز دیکھ رہے ہیں کرونا کی صورتحال دن بر دن بگڑ رہی ہے اور حکومت نے اس معاملے ور بہت بڑے بڑے اقدامات لے لیے ہیں اس سے پہلے جس طرح مارچ کے اندر لاکڈاؤن ہوا تھا اب اس طرح مکمل لاکڈاؤن تو نہیں کیا گیا البتہ اس بات کا اشارہ وزیراعظم دے چکی ہیں کہ اگر صورتحال خراب ہوتی رہی پہلے کی طرح بڑھتی رہی تو ہمیں مجبوراً مکمل لاکڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے آج کا سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ سکولوں کے بند کرنے کے حوالے سے سامنے آیا ہے کہ پچیس نمبر سے لے کے گیارہ جنوری تک جو ہیں سکول ان کو بند کر دیا گیا ہے اور بچے جو آن لائن ایڈوکیشن پہلے حاصل کر رہے تھے بلکل اسی طریقے کار کے تحت ان کو آن لائن ایڈوکیشن دی جائے گی ٹیچرز جو ہیں وہ سکولوں میں آئیں گے اور وہاں ان کو تربیت دی جائے گی کہ جو فلاوس پہلے سامنے آئے وہ اب سامنے نہ آئے تو یہ سکول بند کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سچویشن کس قدر زیادہ خراب ہو رہی ہے خطرناک ہو رہی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روزانہ جو ہیں تقریباً تین ہزار کے قریب کیسے سامنے آ رہے ہیں گزشتہ دو دن کے اندر جو امواد ہوئی ہیں وہ تقریباً سو کے قریب تھی اور روزانہ کی امواد کو اگر دیکھا جائے تو چالیس کے قریب پہنچ گئی ہیں یا پچاس کے قریب امواد جو ہیں ان کی ریشو جا رہی ہے اس سے پہلے جو لائر تھی اس میں امواد کی ریشو یہ نہیں تھی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے میوٹیٹ کر رہا ہے یہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں ملک کے اندر جو افرہ تفری پھیلائی ہوئی ہے کبھی ایک شہر میں جلسہ کبھی دوسرے شہر میں جلسہ اس سے پہلے حکومت بھی جلسے کر رہی تھی لیکن جب کرونا کی صورتحال دیکھی تو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ حکومت بھی اب جلسے نہیں کرے گی چاہے وہ کوئی افتتائی تقریب ہو یا کچھ بھی ہو اسی طرح اپوزیشن سے بھی یہ کہا گیا کہ اب آپ اس صورتحال میں عوام کی جو جان ہے اور مال ہے اور ملک کی جو ایکانومی ہے اس کے ساتھ سنسیریٹی دکھاتے ہوئے اپنے ان جلسوں کو فی الحال کے لیے بند کر دیں لیکن اپوزیشن نے کہا کہ نہیں جی حکومت تو ہمیں کرونا سے ڈراؤ کے جو جلسے ہیں اور اپنے خلاف جو تحریک ہے اس کو روکنا چاہ رہی ہم تو جلسے کریں گے سب نے دیکھا کہ اتبار کے روز جو پشاور میں ان کا جلسہ ہوا وہ کامیاب تھا یہ نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن انہوں نے جلسہ کیا اور ایسو پیز کے حوالے سے بھی سب آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنا عمل کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسو پیز کے اوپر حکومت بڑی سختی سے عمل کروا رہی ہے مارچ کے اندر جب کرونا جو ہے بڑھنا شروع ہوا تھا اس وقت پاکستان کی اپوزیشن جو تھی وہ کس طرح سے حکومت کو دن رات لے تارتی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ تباہ و برباد کر دے گا لاشے گریں گی ملک تباہ ہو جائے گا کرونا اس سے کنٹرول نہیں ہوگا اس کے جو فیصلے ہیں اسے لیے نہیں جا رہے کمپلیٹ لاکڈاؤن کر دو لوگوں کو گھروں سے نکل لینا دو چاہے وہ بھوکے مرتے مر جائیں لیکن گھروں سے نکل لینا دو بزار بند کر دو سب کچھ کر دو سب کے سب ساستدان جو اپوزیشن کے تھے وہ اس حق میں تھے کہ سخت لاکڈاؤن جو کرفیو نما ہوتا ہے اس طرح کا لگا دے لیکن حکومت جو تھی وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی کچھ عرصے کے لیے لاکڈاؤن لگایا گیا تھا لیکن اس کے اندر بھی کچھ نرمیاں تھی کہ لوگوں نے ظاہر ہے کچھ خریداری کرنا ہوتی ہے گھر کے لیے ضروری راشن لینا ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ایک دفعہ سب کچھ بند کرنے سے مسئلہ پیدا ہوا پھر سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف آئے پوری دنیا نے سراحہ کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اس سیچویشن کو کنٹرول کیا ہے کہ ایکانومی عوام ان کی زندگیاں اور صورتحال کو پاکستان نے کنٹرول کر لیا ہے اور یہ فیصلہ بڑا خوشائن تھا لیکن اس کے بعد اپوزیشن نے جب دیکھا کہ وہ تو بڑا پریشرائز کرتے رہے کہ حکومت کوئی غلط فیصلہ کرے اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ چارشیٹ بنائی جا سکے حکومت نے نہیں کیا اللہ پاک کے کرم سے پرکستان بج گیا اب جب کرونا دوبارہ سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے لندن کے اندر لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے سرسندان اس وقت یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی ٹب مطارف کرائی ہے کہ کوویڈ ایٹین جو ہے یعنی دوہزار اٹھارہ کے اندر جو ہے نئی حکومت بنی یہ کرونا جو انیس میں آیا اس سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عوام کی قربانی بھی دینا پڑے تو دیں گے یہ ویڈیو کلپ بقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کمر زمان قائرہ پیپرز پارٹی کے سینئر رانوما ہیں انہوں نے ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ اس کے خاطر اگر عوام جو ہے وہ مرتی بھی ہے تو اس سے بھی دریگ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ شاید کھان عباسی جو ہے ان کا پرانا بیان جو تھا وہ کس طرح سے تنقید کرتے تھے اور اب وہ کہتے ہیں کہ کوویڈ ایٹین زیادہ خطرناک ہے یہ کرونا جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا رانہ سانہ اللہ کہتے ہیں کہ جی کرونا جہاں جہاں ہم جلسے کریں گے کرونا واما سے بھاگ جائے گا کرونا جو ہے وہ اسے ہمیں ڈرانے کے لئے قومت کہہ رہی ہے کرونا ایسا ویسا کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ ایسا ان اقبال جو ہیں وہ بڑے سینئر رانوما ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ شخص سمجھے جاتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ماسک پہنیں لیکن اجتماعات میں جائیں جلسوں میں جائیں آپ تو کرونا آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن یہی وہ لوگ تھے جو کہلے کہتے تھے کہ گھروں سے نکلنے بھی نہ دیں کسی کو تو میرا خیال ہے یہ ان کا دوگلہ پن دیکھنے کے لئے یہ دو اگر بیانات آپ پرانے اور اب والے ان کے دیکھ لیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی اپوزیشن بیسکلی کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی غلط فیصلہ حکومت سے ہو کوئی مسئلہ بنے ایکانومی کو بنے ہیلتھ سسٹم کو بنے یا کسی کو بھی تو ہم کسی بھی بہانے اس حکومت سے پریشر بڑھائیں اور اس حکومت کو ناکام شو کروا کر اس کو گرا سکیں تو یہ صورتحال میرا خیال ہے بڑی تشویشناک ہے ہم لوگوں کو خود سوچنا چاہیے آپ کو مجھے اس کے علاوہ جو ہماری میڈیا انڈسٹری خاص طور پر اس کو جو امپلائز ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کو یہ شعور دیں کہ آپ ایس او پیس پر عمل کریں ان لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک ہی بار ملتی ہے اور آپ کے جو اپنے پیارے ہیں ان کی زندگیاں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ جو حکومتی مسائل ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں کہ ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اس لیول کا نہیں ہے کہ جو امریکہ ہے ان کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ سکتا ہے تو ہمارا تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے ایس او پی پر عمل کریں باہر جائیں کام سے جائیں سوشل ڈسٹینس رکھیں ایس او پی پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ بنائیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مستقبل میں بھی ہماری اس طرح کی کنسٹرکٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری سپورٹ ہو